ہلو ایویون ویلکم پر مجھے چاہنے آج کا فیڈیو بہتی مجھے داری کیونکہ ہے کیونکہ یہاں ویڈیو میرا دلی سے دہرہ دون تک کے سفر کا ویڈیو ہے تو جس میں میں آپ کو دہرہ دون کے بارے میں کچھ جانکاری دینا چاہوں گی تو دہرہ دون اپنے آپ میں ایک شانت اور سگت باتاورن کے لیے جانا جاتا ہے ساتھ ہی سندر مندیروں اور پراکرتک اسطحلوں کا آپ یہاں پر آنند لے سکتے ہیں اترہ گھن کی رازدانی دہرہ دون دیس کے ان شہروں میں سے ایک ہے جو اپنے عدبود پریدرش اور دارسنک اسطحلوں کے لیے جانے جاتے ہیں بھلے یہ سمیں کے ساتھ ایک بیاؤسائق پریٹن اسطحل بن گیا ہو پھر بھی یہاں اپنے آکرشن کے قارن کھوجے جانے یوگی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ شہر ہجاروں ورسوں سے اسطحلوں میں ہے اور پراشین ہندو گرنتوں میں کئی بار اس کا ان لے کیا گیا ہے گفاؤں سے لے کر مندیروں اور پہاڑیوں سے لے کر جھرنوں تک دہرہ دون کے آسپاس کا چھتر کئی پریٹن اسطحلوں سے بھرا ہوا ہے تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے دہرہ دون کے بارے میں اور دلی سے اس سے کیسے آپ پہنچ سکتے ہیں تو دلی سے دہرہ دون پہنچنے کے لیے سب سے پہلا مارگ ہوای مارگ ہے دہرہ دون کا اپنا ایک ہوای اڈہ ہے اور اسی لئے آپ دلی سے دہرہ دون کے لیے سیدھی اڈان لے سکتے ہیں دلی ہوای اڈے سے آپ کی گنتبی تک پہنچنے میں لگ بگ ایک گھنٹے کا سمیل لگے گا ریل دوارہ اترہ کھن ریل دوارہ دلی اور بھارت کے انی پرمک شہروں سے اچھی طرح سے جوڑا ہوا ہے اسی لئے آپ دہرہ دون پہنچنے کے لیے دلی سے سیدھی ٹریل لے سکتے ہیں اور اس ریل یاترہ میں آپ کو لگ بگ چھ گھنٹے کا ٹائم لگے گا اور سڑک مارگ دوارہ دہرہ دون اترہ کھن کی رازدھانی ہے اس کا ایک سہارنیا سڑک نیٹوک ہے اور آپ اسے سڑک مارگ سے آسانی سے پہنچ سکتے ہیں اور اس میں آپ کو لگ بگ چار سے پانچ گھنٹے میں آپ آرام سے دہرہ دون پہنچ سکتے ہیں تو اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اگر آپ سڑک مارگ سے دلی سے دہرہ دون تک جا رہے ہیں تو آپ کو کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے ڈلی سے دہرہ دون کی دوری ہے دو سو ترپن کلومیٹر ڈلی سے دہرہ دون کے لیے ڈرائیونگ سمیے پانچ گھنٹہ تیس منٹ اور ڈلی سے دہرہ دون کے لیے جو بیس روٹ ہیں ڈلی تو گاجیاباد مرادنگار مودینگار میرات مجفرنگار رڑکی چھٹمالپور اور دہرہ دون کو کور کرنے والا سب سے اچھا مارگ ہے دہرہ دون گھومنے کا جو سب سے اچھا سمیے ہے وہ ہے مارچ سے جون تو یہاں پر یہ ڈاٹ کالی مندر ہے جو بھی لوگ دہرہ دون ڈلی یا ڈلی سے دہرہ دون جاتے ہیں تو وہ ڈاٹ کالی مندر میں ضرور درشن کر کے جاتے ہیں کیونکہ یہ بیچ میں ہی پڑتا ہے تو ہر کو یہاں پر درشن کر کے جاتا ہے دہرہ دون سے جوڑے میں آپ کو کچھ یہاں کے پراکتک جو اسدھل ہیں جہاں پر کیا آپ جا سکتے ہیں یاترہ کرنے جیسے کی یہاں کا ٹپکیشور مندر ہو گیا ڈاکو کی گفہ ہو گئی مالسی ڈیر پارک ہو گیا تو دوستو اب ہم اپنی گھر کی گلی میں پہنچ چکے ہیں تو یہ نارملی یہاں کا نام ہر بچ والا ہے چکہ یہ ڈہرہ دون میں ہی آئیس بیٹی سے سکس کلومیٹر کی دوری پر ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم پہنچنے والے ہیں تو یہاں پر سب سے اچھی بات ہے کہ بہت زیادہ دینگی ہے اتنا زیادہ بھیل بھار نہیں ہے کتنا شہروں میں کنجسٹک ہوتا ہے یہاں پر نہیں ہوتا ہے تو یہ بہت ہی اچھا اگر آپ بھی ایسے بھیل بھار والی جگہ میں رہتے ہیں تو آپ کو ایک سگر احساس ہوگا کہ آپ کا گھر ایک ایسی جگہ میں یہاں پر کی آپ کو تھوڑا سا پہاڑو والی تو اب ہم پہنچ چکے ہیں میں آپ کو ایک جیس سکر دکھانا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنے اتنی کھلی جگہ ہے کھلی ہوا میں آپ پر سانس لے سکتے ہیں اسی بیڑ بھار والی جگہ نہیں ہے یا پھر آپ کو وہ کھلاس ہوسی موسیقی